بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی پانسو سے زائد بلوچ فراریوں نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا بلوچستان اسمبلی کے لون میں پروکار تقریب میں وزیر اعلی بلوچستان کور کمانڈر کوئٹا اور دیگر سیویل وہ اسکری قیادت نے قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو استقبال کیا اور انہیں قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارک بات دی اہم کمانڈر سمیت تمام فراریوں نے اپنے ہتیار وزیر اعلی بلوچستان نواب سنہ اللہ زہری کے حوالے کیے وزیر اعلی نے دہشتگردی سے توبہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں قومی پرچم تھما دیئے اور گزر بسر کے لیے مالی امداد بھی فرام کی وزیر اعلی بلوچستان نے تقریب سے خطاب میں قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو معاونت کی ایک اندھانی کرائی ان کا کہنا تھا کہ بلوچوں کے سر کی قیمت لینے والے یورپ اور سوزرلینڈ میں بیٹھے ہیں آپ کی حال سار دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ اور رنج پہنچا ہے آپ کے جسم پر موجود بوسیدہ کپڑے اور پھٹے جوتے ان اناثر کے مو پر ایک تماشا ہے جنہوں نے آپ کو ریاست کے خلاف ہتیار اٹھا کر پہاڑوں پر جانے کے لیے ورغلایا آپ کے سروں کی قیمتیں وصول کرنے والے خود تو سوزرلینڈ اور لندن کے محلوب میں رہ رہے ہیں اور ان کے بچے یورپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے آپ جیسے معصوم لوگوں کو دو وقت کی روٹی کا بھی محتاج بنا گیا ہے گور کمانڈر کوئٹا لیفٹرینل جنرل آمیر ریاض نے نراض بلوچوں کو بھی وابس آنے کی دعوت دی انہوں نے واضح کیا کہ اسکریت پسند اب بلوچ اور بلوچستان کو کوئی نقصان نہیں بچا سکتے